جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے اللہ کے دین سے اعراض کرے تو پھر خدا شناسی کناعت توکل اور آمال خیر کو اس سے چھن ہی جائیں گے اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ اشار فرمایا وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھولا دیا وہ بھول گئے اپنے رب کو بھول گئے غفلت ایسی تاری ہوئی صویر سے لے کر شام تک اور شام سے صویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا دنیا میں آئے کس لیے تھے مقصد کیا تھا بھول گئے میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گھر کا راستہ بھول گئے اللہ اکبر تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی رزق کے دروازے بند کر دیئے نہیں ان کی سانسیں چھین لیں نہیں سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا نہیں چاند کو چاند نہیں بکھرنے سے روک دیا نہیں آب و ہوا روک دی گئی نہیں انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھولا دیا فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اللہ نے ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی اور مجھے بتاؤ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اپنی شناکتی جو بھول جائے اس کے پلے ہوتا کیا ہے اقبال نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھولا دیا تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں یہ نہ دیکھو اس کی چمک کی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے یہ نہ دیکھو کہ آلی نصف ٹون کے اندر اس کا گھر ہے یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے ہاں ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا کلمدان ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عزمہ کی کلسی پہ ریٹھا ہوا ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مستق پہ جھولتا ہے یہ بھی نہ دیکھاؤ کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نارے لگاتا ہے لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے گھونگرے پر ساتے ہیں کہاں اس کی کمیز کے پیچھے لکھا ہوا ڈیس پڑھ لو یہ وہ شخص ہے جو اپنا پتہ بھول چکا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اس دنیا پہ آیا کیوں جو آکے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا اور یہ بھاگا پھر رہا ہے دنیا کے اندر کیا بتائیں حباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا کہا جو اس دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں میرا مالک کہتا ہے تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے تمہارا مو کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے دل کالے نالوں مو کالا چنگا یہ کوئی رمز پچھانے ہو اصل تو دل کی پاکیزگی ہے اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیڑا عراس کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تل ہو جائے گی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اُدھر جائے جزاکاللہ